حضرت فرید الدین گنزے سکر رحمت اللہ نے کچھ ڈھونڈ رہے تھے کچھ ڈھونڈ رہے تھے آپ کے مریدین بھی ڈھونڈنے میں لگ گئے انہیں پتا نہیں تھا کیا ڈھونڈ رہے تو ایک ایک مرید ایک ایک چیز لاتا ہے حضرت آپ یہ ڈھونڈ رہے کیا پوچھنے کی حمد بھی نہیں ہوتی تھے بعد اب لوگ تھے کیا ڈھونڈ رہے بھی نہیں پوچھتے تھے اگر جو ملتا وہ لاکے دیتے ہیں حضرت شایر یہ ڈھونڈ رہے مجھے کاٹنے والی چیزیں مت دو مجھے قینچی نہ دو سوئی دو میرے ہاتھ میں میں لوگوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو جڑنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت ان کتنا بڑا سبق ہے دیکھیں آج مسلمان اس سبق پر عمل کر لیتے ماشاءاللہ یہ گھروں میں ہماری جو درارے ہیں ختم ہو جاتی ہے ساز بہو کے جھگڑے سوسرے داماد کے جھگڑے وہ آپسی رنجشیں وہ مشکلات یہ کیا مسئیبت ہیں اگر گھر ہمارا راحتوں کا مرکز اگر بنانا چاہتے ہیں جھگڑے ختم کر دیں ملانے کا کام کریں امام حسن ویلدہ تعالی نے یہ سبق دے رہے کہ ہمارے دین میں جہاں قرآن اور حدیث پاک کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے وہیں قرآن اور حدیث پر چلانے والوں کی بڑی اہمیت ہے قرآن پاک دلیل ہے حدیث پاک دلیل ہے مگر اس دلیل پر چلانے والوں کی بڑی اہمیت ہے ان کا بھی بڑا مقام وہ کون ہے وہ ہستیاں سب سے پہلے حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحال ایمہِ دین ولمائی کرام محدیسین اولیاء صوفیاء یہ سب وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امتِ مسلمہ کو نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا دین ایسے ہی آپ کے دل پر اتارا نہیں گیا اور نہ ہی آپ نے قرآن پیدا ہوتے ہی سیکھا اور نہ ہی حدیث پڑھنی سیکھی ہے آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے استاز کی تو استاز کو آپ کے استاز کو ان کے استاز کی ضرورت ان کو ان کے استاز کی ضرورت تو اس طریقے سے یہ دین شخصیتوں سے بزرگوں سے نام پر ہستیوں سے ہم تک پہنچائے